ہریوں پریدرسکو یادی آپ کی کم بھراشی یا کم بھلگن ہے تو اس ویڈیو کو پورے دھیان سے دیکھئے گا سمجھے گا اس ویڈیو میں ہم سمجھنے والے ہیں کہ آپ کے جیبن میں آنے والے سمیں میں 13 جون سے لے کے جون جولائی اور 20 اگست کے یہ جو سمیں ہے اس کے بیچ میں آپ کو کیا لاب مل سکتا ہے کیا چمتکار ہو سکتا ہے اور اس کا لاب آپ کو ملے گا کی نہیں یہ بھی ہم جانیں گے اس کے پیچھے کیا کرنے یہ بھی جانیں گے پرندو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کو لاب کیا ملنے والا ہے پریدرسکو یادی آپ اپنے جیبن میں چاہتے تھے کہ میرے پاس خود کا گھر ہو گاڑی ہو بنگلا ہو آپ فلیٹ لینا چاہتے تھے پروپرٹی لینا چاہتے تھے تو یہ سمائے ہے جس میں آپ لے شکیں گے آپ کو موقعیں مل سکتے ہیں آپ گاڑی باہن لگجری کی کوئی بھی چیزیں لینا چاہتے تھے تو اس کا لاب آپ کو مل سکے گا آپ کہیں نہ کہیں ایسی سپتیاں بنیں گی کہ آپ کو پرابت ہو سکیں گے یا آپ ٹریبل کرنا چاہتے تھے یادرائیں کرنا چاہتے تھے گھومنا پھرنا چاہتے تھے تو اس کا بھی موقع ملے گا ساتھ میں آپ یدی پروپرٹی کا کام کرتے ہیں ڈیلر ہیں بروکر ہیں بیلدر ہیں یا آپ پبلک شکتر سے سممندد کوئی بھی کام کرتے ہیں جیسے آپ دکاندار ہیں تو یہاں کہیں نہ کہیں پبلک سے آپ کا جو ہے تو بیعپار ہے یا آپ وکیل ہیں یا آپ نیتا ہیں یا ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں جہاں پر جادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں اور لوگوں کا سہیوگ آپ کو پرابت نہیں ہو رہا تھا اس سممند بھی چناؤ تھے تو جن کی یہاں پر گرشتیاں ٹھیک نہیں تھی ان کو کہیں نہ کہیں نقصان دیکھنے کو ملا تو اب یدی آنگے اس تیتیاں ہیں ابھی اس کے بیچ میں چناؤ ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں پرانتو ایک پوائنٹ یہاں کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ اپنے جیبن میں یاد یہ محسوس کر رہے تھے کہ میں کہیں نہ کہیں روگ بادہاؤں سے خاص کر سیت جن تکلیفیں ہیں تو یہ سمشیائیں دور ہوں گی ماتا کے اور آپ کے بیچ میں یہ دیمد بھید کی شتی ہے تو یہ بھی دور ہوگی اور ماتا کا آشرباد پرابت ہوگا تو دیکھا جائے تو یہ بہت سارے علاوہ ملیں گے اور ان بہووں کو بھی یہ سمیہ اس کا علاوہ ملے گا جن کی پڑتی نہیں تھی کیونکہ اکثر آج کے سمیہ میں یہ ستیتیاں بنتی رہتی ہیں اور ایک سبحابی کے ستیتیاں اکثر دیکھی جاتے ہیں جو کہ یہ بہت زیادہ نقصان دائک ہیں اور جیبن میں بہت زیادہ سمشیائیں اتفرنے کرنے والی ستیتیاں ہوتی ہیں کیونکہ یہ آپ اور آپ کے ماتا یا آپ کے ساس کے ساتھ آپ کے سمبند ٹھیک نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا نقصان آپ دونوں کو ہی اٹھانا پڑتا ہے تو ان میں سدھار کی ستیتی دیکھی جائے گی اب بات کریں کہ اس کا علاوہ کیوں ملنے والا ہے تو پریدرس کو دیوگرو برحسپتی اپنا رچھتر پریبیتن کر رہے ہیں دیوگرو برحسپتی ایک مئی سے ہی برشب راسی میں گوچر کر رہے ہیں اور ابھی کر ہی رہے ہیں کیونکہ یہ ایک برش تک ایک راسی میں گوچر کرتے ہیں پرنتو سات مہی کوشت ہوئے پھر ایک جون کو ادھے ہوئے اب تیرہ جون کو یہ چندروا کے انشتر روحنی انشتر میں گوچر کرنا پرارم کر چکے ہیں اور شاتھ میں یہ لاب کس کو ملے گا یہ سمجھنا ضروری ہے تیرہ جون سے لے کے بیس اگشت تک کس کو لاب ملے گا یہ سمجھئے دیوگرو برحسپتی اور چندروا کے یوتی یدی آپ کے کنڈلی میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے اسے گج کسریوں کہا جاتا ہے اور یدی گج کسریوں پون روپ سے آپ کے کنڈلی میں فری بھوت ہے تو اس کا علاوہ ملے گا یا چندروا اور دیوگرو برحسپتی کا عدرشتی سمجھ ہے یا چندروا دیوگرو برحسپتی آپ کی کنڈلی میں بلی عوشتہ میں ہیں یا دیوگرو برحسپتی چندروا کے انشتر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کنڈلی میں یعنی کہ چندرمہ اور دیپورو بھرسپت کی افتتی مجبوط ہے یوتی ہے تو اس کا اللہ بھاپ کو مل سکتا ہے تو اپنی جن کنڈلی کو اچھپ کریے اور اپائے کی بات کریں تو آپ کو کنڈلی کے انسار ہی اپائے کرنا چاہیے اور کوئی بھی نرنے گوچر کے آدھار پر نہیں لینا چاہیے کیونکہ جو آپ مجھ سے ابھی پھلا دے سن رہے ہیں گوچر کے آدھار پر ہے آپ کو اپنی کنڈلی کا بھی ویشلیشن کرنے کے بعد ہی کوئی نرنے لینا چاہیے جتنا زیادہ آپ پوجہ پاٹ دھرم کرنے سے جڑیں گے اتنا زیادہ لاب ملے گا کیونکہ چندرمہ اور دیپورو بھرسپتی مجبوط ہوں گے تو یہ آپ اپائے کر سکتے ہیں اور ساتھ میں کنڈلی کے انسار اپائے کرنا زیادہ سریشٹر رہے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنباد